اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم عاد عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں پچیس مرتبہ آیا ہے یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور اعمان سے لے کر یمن تک تہرہ برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کی ملک کی راجدانی یمنی شہر حضر موت تھی اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً چار سو سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا ہے یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارت بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی کمزورو پر ظلم کرنا حقبات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمند کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی جب اس قوم کے ظلم و زیادتی اور شرک و بد پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لئے بھیجا نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پہنچ کر جمعہ کرنے لگی اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے عرض کیا میں آپ کے پسینے کو جمعہ کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں ان عورتوں کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھ ہوا حصہ ہے ان کو یہ حصہ تمہاری وسیعت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں صبحہ کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبحہ کرو تو یہ دعا پڑھو ترجمہ اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبحہ کی اور تیری ہی مدد سے شام کی تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی سے استخارہ کرنا چھوڑ دے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں زکاة نہ دینے کا انجام قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی کے راستے میں خرش نہیں کرتے زکاة ادا نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونہ چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پہشانیوں اور ان کے پہلوں اور ان کے پتھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونہ چاندی جس کو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو نمبر سات دنیا کے بارے میں مال اور اولاد دنیا کی زینت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک عمل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روح زمین پر رہنے والے سب مر جائیں نمبر نو طبع نبوی سے علاج بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے خلیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی ہے میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک ہر مہینے تین نفلی روزے رکھنے کی نمبر دو نمازے چاشت کم از کم دو رغاعتیں پڑھنے کی نمبر تین سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ جَزَ اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَّا هُوَ أَهْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ